فاروق ستار صاحب ہمارے پروگرام پر تھے خوستث صاحب انہوں نے ایک ہمیں بات بتائی ذرا آپ بھی سونی چاہے ڈائلوگ کی بات ہو رہی ہے سب سے پہلے میں اخیل سے آپ ہی نے شروع کی تھی کہ ان کو لے کر آئیں بات چیت میں کریں مشورہ دیا تھا ان کی ریزرف سیٹیں نے واپس کرتے اس سے پہلے آپ بڑا دل کر کے اچھا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اندر مشورہ دیا تھا اندر مشورہ کس کو دیا تھا پی ایم ایلن کو کہا تھا کہ دیکھیں یہ آپ ان کو دے دیں اس سے ہو جائے گا کہ ایک فیزہ جو ہے وہ جو 45 47 پڑے وہ ساری دھول بیٹھ جائے گی الٹی میٹلی ایک وقت آئے گا کہ جب یہ ملک چلے گا نہیں آپ کو اپوزیشن کو انگیج کرنا پڑے گا اور اپوزیشن کو بھی پھر انگیج ہونا پڑے گا آپ راشتہ لے کے چلے جائیں اڈیالا اگر اڈیالا ہمیں جانا میں تو جانے کے لئے تیار ہوں ہم لوگ جانے کے لئے تیار لیتیب خوصہ صاحب ایم کی ایم کہہ دی ہے کہ ہم نے مشورہ دیا تھا پی ایم ایلن کو کہ آپ ریزرڈ سیٹ واپس کر دیں تاکہ محول بنے باتشید کا دیکھیں ریزرڈ سیٹ تو جس انداز سے بھونڈے طریقے سے ان کو دی گئی ہیں یہ الیکشن کمیشن کی ایک شرمناک حرکت ہے اور یہ حقیقت ہے کہ دیکھیں آپ میں اور تیسرا بندہ ہم امتیان دیتے ہیں آپ پاس ہو جاتی ہیں میں فیل ہو جاتا ہوں کیا میرے نمبر آپ کے درمیان ڈیوائیڈ کر دیں گے آپ کو وہ جو ہے اپگریڈ کر دیں گے ایسے کتنا مزا آتا گرے اس ہوتا تو سکول دیز میں شکول دیز میں شکول دیز میں میں کبھی فیل نہیں ہوا اس لیے کہ میں اللہ کے فضل سے ہمیں شہاں ٹاپ کرتا رہا ہوں ایک مثال میں نے دی تھی اپنے آپ کو ہی بندہ کمتر کر کے ہی مثال دیتا ہے دیکھیں یہ تو انشاءاللہ دیکھیں جو بھی محبہ وطن پاکستانی ہے وہ یہی سوچ رکھتا ہے جو فاروق ستار صاحب نے کی ہے کہ دیکھو بھائی یہ مت ظلم اور زیادتی کرو اتنا کرو جو اگلا سہ بھی سکے برداشت بھی کر سکے بیسے بیدوے فریہ اہم کیو اہم کی ساری کی ساری جو سیٹیں ہیں وہ اللہ کے فضل سے وہ دی ہیں ایک بھی سیٹ انہوں نے عمام نے ان کو نہیں دی ہے ایک بھی سیٹ پر یہ نہیں جیتے کراچی سے یہ قسم سے لکھ کر لے لیں مجھ سے سو آپ آپ کہہ دیں فاروق ستار کو کہ اپنی سیٹیں دیں پہلے وہ واپس وہ پہلے دے دیں فارم سینتالیس والی بھی دے دیں ہمیں اور بالکل جو عوام کا مینڈٹ ہے اس کو اریجنل شیپ میں بال کریں ہم ہر ایک سے تیار ہیں بات کرنے کو جن کو عوام نے مینڈٹ دیا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ ایلائیز یہ مسلم لیگ نون تو اصل میں حکومت کرنی رہی ہے آپ کو بھی پتا ہے سب کو پتا ہے آئی ایم ایف کا حکم تھا آئی ایم ایف کا جو ہے ہمارے فائنانس منسٹر نے ان کے ساتھ مل کر بجٹ بنایا ہے بابو بجٹ بناتے ہیں یہ فگریٹیو جگلری ہوتی ہے لیکن بجٹ تو پیش ہی نہیں کیا گیا آرٹیکل اسی کے مطابق آئین کے آرٹیکل ایٹی کے مطابق یو ایف ٹو لے بجٹ بفور نیشنل اسیمبلی اور بعد میں اس کو سینٹ میں بھی بھیجا جاتا ہے اگرچہ پاس صرف اس کو نیشنل اسیمبلی ہی کرتی ہے مگر سینٹ کی تجاویز جو ہے وہ نیشنل اسیمبلی کے پاس آتی ہیں تو قومی اسیمبلی انہیں بھی سمو سکتی ہے اگر وہ مناسب سمجھے لیکن یہاں تو ابھی بجٹ لے ہی نہیں کیا گیا ایک اردو کی تقریر ہمیں دی گئی فائنانس منسٹر صاحب کی ظاہر ہے کہ ہمارا اتجاج تھا ہمیشہ پہلے بجٹ کی ساری وہ بکس دی جاتی تھی جو پاس ہوتا تھا پرائم منسٹر کے دستگت ہوتے تھے یہاں کچھ بھی نہیں دیا گیا کچھ بھی نہیں دیا گیا بعد میں کہا گیا کہ آپ ادھر سے لے لیں جی آفیس سے اورے بابا اتنا بڑا ڈرم ہے وہ کھوٹا ریڑی پر لاکر آپ کو لانا پڑتا ہے آپ نے تو کچھ دیا ہی نہیں ہے یہ فراڈ کیا ہے سارا انہوں نے ایک جو ہے اس کو فائنانس منسٹر کو بھینٹ چڑھا دیا بھلی چڑھا دیا کہ تم پڑھتے جاؤ آپ اگر اتجاج ایسے کافی کیا لیکن اب امزل آجاتے ہیں عدد کیس پر اسلامباد ہائی کورٹ نے آج عدد کیس سزا موتلی کی درخواست میں کہا ہے کہ دس روز میں فیصلہ سنائے جبکہ اپیل کا فیصلہ ایک ماہ میں سنانے کا حکم ہے لگتا ہے کہ یہ ریورس ہوگا لیکن اس کے باوجود جیل سے رہائی تو نہیں نظر آ رہی ہے بانی پی ٹی آئی کی آج سائفر پہ بھی دوبارہ اپیل بے جا رہے ہیں سو کے قریب اور معاملات بھی ہیں تو ابھی جیل میں ہی رہیں گے وہ کیا لگتا آپ کو یہ اس سے پہلے ایک چیز آر کرتا جلوں فریہ کہ پیپلز پارٹی اگر ڈیموکرائٹک پارٹی بنتی ہے اگر پیپلز پولٹکس کرنا چاہتی ہے اگر نوجوان قیادت جو ہے ان کی بلاول بھٹو ذرداری صاحب چاہتے ہیں کہ کوئی عوام میں پذیر آئی ہو تو پھر وہ جتنی جلدی چھٹکارہ حاصل کر لیں مسلم لیگ نواز سے جو کہ ان کو گھاس بھی نہیں ڈال رہی ہے انہوں نے کنسلٹیشن کی ہی نہیں ہی ہیں بجٹ کے اوپر اور یہ اچھے آئیز ہیں کہ پنجاب سے تو انہوں نے بائیکارٹ کیا مرکز سے بھی بائیکارٹ کیا اور جب عساق دار صاحب انہیں ملے تو تین لوگ انہوں نے صرف ٹوکن کے لیے بیج دیئے تھے آج اگر پیپلز پارٹی ان سے علیدہ ہو جاتی ہے تو یہ دھڑام گرتی ہے جو ہے پی ایم ایل بیٹی بیٹی جنہوں نے انہیں اکٹھا کیا جب تک وہ اجازت نہیں دیں گے پیپلز پارٹی کبھی بھی مجھ سے لکھوالے پیپلز پارٹی وہ پیپلز پارٹی نہیں رہی ہے اب یہ پیپلز پارٹی پاور پولٹکس کر رہی ہے بھٹو صاحب کا اور شہید رانی بین ازیر بھٹو کا اب یہ پاور پولٹکس کی پارٹی ہے پاور پولٹکس میں آپ کبھی بھی مقتدر حلقوں سے جو ہے جدہ نہیں ہوتے ہیں اور ویسے بھی آپ دیکھیں فریہ اگر ایکنومک ہٹ مین پڑھیں کتاب اور ریسنٹلی جو آئی ہے آئیشہ صدیقہ کی بھی جو آئیشہ کی وہ کتاب ہے ملبس کا پرنسپل ہے جو ہٹ مین ہے ایکنومک ہٹ مین امریکہ کی انٹرفیرنس بھی بہت زیادہ ہوتی ہے آپ دیکھیں اکتوبر کے الیکشنز میں جو نتائج آتے ہیں اس کا اثر یہاں کتنا زیادہ ہوتا ہے آپ کی سوچ ہے آپ سوچیں اور پھر دیکھیں کہ کس طرح گرگٹ کی طرح رنگ بدلتی ہے زمانہ کیسے رنگ بدلتا ہے آپ کس طرح پارٹیاں بدلتی ہیں اور کس طرح یہ جو ہے ما شاء اللہ اپنے آپ کو بدلتی ہے دروازے کھل جائیں گے ان قریب آپ اڈیالا جیل کے اور قیدی نمبر آٹھ سو چار کے بغیر حل ممکن نہیں ہے کسی کی طور پر بھی اس ملک کی سیاسی نظام کا اس کو سمجھ لیں اس بات کو سٹیٹ آف ڈینایل سے باہر آجائیں سٹیٹ آف ڈینایل سے جب تک باہر نہیں آئیں گے تب تک نہ تو اصلاح ہوگی نہ ہی جمہوریت چلے گی نہ ہی حکومت چلے گی اور نہ ہی رہا سکتے ہیں کہ امریکیڈ ایلیکشن پر نظریں آپ کی نہیں ہماری نظریں نہیں ہیں یہ انٹرنیشنل میں آپ کو فینومنا بتا رہا ہوں میں نے دو کتابوں کا ذکر کیا آپ ذرا اسٹوریکل پرسپیکٹیو میں دیکھ لیں کہ کتنا زیادہ اس میں ان چیز ان عوامل کا کتنا زیادہ اثر ہے ان کی خواہش ہوتی ہے کہ گماشتے بنا کر اسی طرح کٹ پتلی حکومتیں بنا کر انہیں گرایا جائے انہیں بنایا جائے اور ان کو زلیل کیا جائے بدنام کیا جائے اور بدنام جب ہو جائے تو اٹھا کے پھینک دو بار پھر پھر ایک منت ایک منت یا یئر دیں جب آپ کو لگتا ہے کہ پھر that's a reasonable time کہ ہم سمجھے جیل سے آ جائیں گے باہر یہ انشاءاللہ آپ دیکھ لیں within a month within a month i don't see بجٹ بجٹ پر جو کچھ ہونا ہے آپ کی سوچ ہے بجٹ پر ابھی کھلنے تو دیں عید کے بعد جو بجٹ کی بیس تاریخ کو رکھا ہوا ہے سیشن سیشن آنے دیں انشاءاللہ آپ دیکھیں پھر بجٹ پر جس طرح جس طریقے سے لوگوں میں بھی وہ awareness اور زیادہ آئے گی اور پھر جس طریقے سے taxis برمار کی گئی ہے باجیب کیوں پر بے دیں ایک مہینے کا ٹائم ہے لاتیف خوستہ ساتھ آئیں گے so much for joining us on the program پھر بے دیں